بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم پاکستانس دنیا کی واحد نیوکلر پاور ہے اور یہ دیکھیں باز اپنے آپ کے پاس کوئی بندور کی اپنے بسلہ ہوتا ہے وہ اروند چلانے بھی نہیں ہوتا اس کا روح بتا ہوتا ہے کہ دشمن یا کوئی غیر حاصل آپ کے مہمت نہیں کر دیا آپ کی کرمانی کی یہ جب سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بٹو صاحب نے اس کی اقتدا کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بٹو صاحب کو اللہ جب عبدالقریل خان صاحب نے موسین پاکستان میں جب بٹو صاحب کو خط لکھا اور ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کو کہا کہ بلکل آپ رہے اور جبی دو بڑے دماغ ملے گا اس کے بعد جب یہ کہانی شروع ہوئی گا اس میں بنیادی ایک اور کردار لیکن میں یہ نوجوان در بیٹھے ہیں آپ تاریخ کے سورج کچھ ہوں گے آپ پڑھیں اپنے ملک کے وہ لوگ جو اس ملک کے لیے کام کر گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دو اپنے نفل بھی نہ پڑھیں نماز میں ہاتھ بٹھا سکتے اس سے تو آپ کے رسل پہ نہیں پڑھتے اللہ جس جس شخص نے اس ملک پاکستان کو مضبوط کہے ان کو اپنا عجر عظیم دے جیسے اس ایٹھنی طاقت کو حاصل کرنے کے بعد کے لیے جو اس پہ اوپر ہاتھ رکھا سائے کی طرح جنرل زیاد صاحب یاوسو غلام حساب خان صاحب تھا تو یہ سن چوراسی میں ہماری اللہ تعالیٰ کے کرم سے طاقت آ گئی تھی لیکن بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہوں نے اس کو اکھا تو اسی طرح سے اہلک کہوٹا کے پاسوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک اسلام کا قلعہ بنے گی یہاں کے لوگ چلتے پرتے جو ہیں وہ مومنوں پورے پاکستان کیلئے جو مثال بنے کہ عالم اسلام کو جس شہر سے طاقت ملتی ہے کہ آپ کو احساس ہے آپ کتنے اہم ہیں آپ کتنے بڑے کتنے امپورٹنٹ جگہ پہ رہتے ہیں یہ آپ کی برکت ہے کئی اور کئی نے اللہ تعالیٰ نے یہ انام دے دیا پاکستان میں پوری دنیا میں اس خطہ عرضی پہ اللہ تعالیٰ نکل میں کے نام پہ جو ہے ازاد کیا تھا حالانکہ ہرمین شریف تو وہاں پہ ہیں ہرمین شریف تو وہاں پہ ہیں ان کے حبیب ان کے یار کا گھر تو مگینہ مقرمہ میں ہے ان کا اپنا گھر تو مکہ مقرمہ میں ہے لیکن جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیزت ہوئی اور جہاں رسالت تر صورت چمکا لیکن پھر آخری وقت میں اسلام کو طاقت کان سے ملی پاکستان سے پاکستان کو طاقت کان سے ملی پاکستان کتنے اہم ہیں آپ میں آپ کو یہ ریکیسٹ کروں گا کہ یہاں کے بچے ہر ایک غلام رسول ہوں ہم امنے بچوں دیاں فوکس کریں کہ ہمارے بچے ایک کسی غلط میں پر مینہ بیٹھے ہیں اور مسجد تعلیم کتاب کے ساتھ میں اس پروگرام میں بیٹھا تھا مجھے اس نام یاد رہ گیا چھوٹا سا بچہ میں اس ساتھ آکے بیٹھا تھا تو تصویر اس نے اتاری میرے ساتھ پکٹر بنائی میں نے پوچھا کیا مانا کہتا ہے کہ امت مزہبہ اس کے والد شاہد سن رہے ہو گئے تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا بنائے بچے میرے دل میں تھا کہ میں اس کو ہوں کہ کیا بگنے وہ اس نے میرے دل کی بات خود ہی کر دی مجھے کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا میں نے کہا اچھا انجینئر بنوں کہ کہتا ہے نہیں میں نیوی کا انجینئر بنوں گا تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس سے فنوک رید دیکھیں روزگار تو مطلب تو میں آپ کے طرح ایک دوکان کھر لیں یہ بھی تبوی کام بزنس تو ہمارے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو بزنس یہ روزگار تو رزق تو میں اللہ ہم ماں کے پیٹھ میں پہنچا دیتا ہے ماں کے پیٹھ میں پہنچا ہے ابھی میں آپ کو ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ میں تخریر کے پاس بہت دور سے میں سپیچ کی دوگلہ کروزہ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس اس کو پیا سٹرپسل لینی ہے یہاں پہ راستے میں رکھے سٹرپسل لینے وہ تو نہیں ملی ایک ہمارا پختون بھائی دیر کا ادھر آپ کے شہر میں گاڑی ہوتا ہے ان کا ضرور بھی آپ کے مہمان ہیں ان کا خیال رکھا کریں تو پاس آیا پاس آیا تو اس نے مجھے دیکھا وہ کہتا ہے میں تو بڑا درماتا آپ سے ملے کا تو آفتر مجھے ملے گئے کہتا ہے فکر میں رکھیں یہ نکلنے لے میں نے کہا رکھو رکھو یہ یہ جو ہے نا یہ ایک اراب اور پیسے زیادہ خیمتے کوئی چیز ہمارے میں جانے لگا ہے وہ جوز کا ٹپا لے کے جوز دال وہ میں نے پیا اب آپ مجھے بتائیں اس جوز کے اس چھوڑے سے گلاس کے اس شربت میں میرا نصیب تھا جو میں وہاں رکھا کس لیے صاحب غنی میں نہیں سٹرپسل کی گولی لیکن وہ پچھا آیا اس کی اس کی محمد پوری ہوئی اور اس کا آپ مجھے بتائیں میرے آپ کے حصے کا ریلپ کوئی چھین سکتا ہے کوئی آپ اور میرے حصے کا آپ کو ہماری سامس کو یہ اور دور دے سکتا ہے جو سامس میرے نصیب میں جو عزق میرے نصیب میں اور جو عزق میرے نصیب میں یہ مزاق نہیں علا کرتا قرآن میں جو اللہ فرماتا ہے کہ عزقن تشاہ و تذلو من تشاہ و بیادی کرل خیر انکا علا قرآن شاہد قدیح وہ طرح فرماتا ہے کہ عزق سب کچھ میرے پاس ہے آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ جو ہاں بل کی خدمت کرتا ہے یہ جو بورڈر پیدر گولی کرتا ہے یا یہ تیس چانچ سا رفعہ ہی نہیں کرتا ہے یہ جزبہ ہوتا ہے تو میں اس لیے میں یہ بات کروں پاکستان کی یود سے بالعموم لیکن قوطہ کی یود سے بالخصوص کہ آپ اپنے مقام اہمیت کو پیچھا رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس شہر میں پیدا کیا جس سے صرف کس ملک کو نہیں آج سے بہت سال پہلے یہ مذہب پیٹھے ان کو پتہ ہیں بہت سال پہلے اسرائیل اپنے اللہ تعالیٰ اور اولیٰ اکرام کا صحیح ہے اس ملک پہ صحیح ہے اس ملک پہ وہ نہیں پہنچ سکے ادھا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ دیکھیں جس بھی جماعت میں جو بھی ہے میں اس سے تیری کی بات نہیں کراتے لیے کہ آپ کس بھی جماعت میں ہیں ہیں تو پاکستانی ہیں تو مسلمان یہاں بات ہوئی ججر برادی کی بات ہوئی جیئے کہ اپنی جو ہماری ہوتی ہے ذات برادی اس پہ انسام کو ایک عزت کے حساب ہوتا ہے لیکن یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو عبا بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو تم صحیح کچھ ہوگی تو بتاؤ مسلمان بھی ہو آخری ہوتی بات ہو جو حضور بن حریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہوتی بات ہو خطبہ حجت البیدہ کسی کو یاد بھی ہے کسی کو یاد بھی جب ان نے فرمایا تھا کہ گوڑے کو کالے ہو کالے کو گوڑے کو کوئی مسئلت نہیں اور ذات برادی اس لیے کہ تمہیں دوسری کو پیٹان سا کوئی پخرنا کرنا پخر کرنا کو تقویٰ پہ کر دیتا ہے میرے بھائیو اس پاکستان کو مضبوط کرنا عین عبادت ہے جس بھی جماعت میں ہوں سیاست میں ہوں نئیوں پیچروں پلزمنوں سپائیوں فوجیوں پولیسوں انجنیروں کیاکٹروں یا کچھ میں نہیں کرتے ایک کسام ایک زمیداروں اگر اپنی مداری سے کام کر رہے ہیں یوں نہیں بات یاد رکھنا اگر تمہارے عمل سے اس پاکستان کو مضبوطی اور اس سے کام نصیب ہوتا ہے یہ آخرت کی جیت ہے یہ آم ملک نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے کفر کے مقابلے میں ملک بنائے تھا اور یہ ملک دنیا میں اشارتا چنکے گا اس ملک کی ہارنا میں دنیا کی ہارنا ہوگی یہ ملک سپس باور بنے گا وہ دور نہیں آگا انشاءال ریو تو آئے گا کہ آج ہم اگیار کی اشاروں پر ناشتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں اس کو گراہ وہ گرتا ہے کہ اس کو بناہ وہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو وزیراعظم بنا اس کو ہزتار ہو یہ ہم نے نہیں کہنے لیں اپنے ملک میں جس جنہیں بھی وزیراعظم بننا ہے میرے ملک کے وہاں وہ فیصلہ کرے گی ایسے بزرگ جا کے اور ہماری ماں اور بہنے جو ہیں وہ دوپٹا سب پر رکھے جا کے جب ووٹ ڈالیں گی اس ووٹ کی طاقت سے پاکستان کی وزارہ دوپا پر مرد اور بیٹھے گا ہم بغیرت نہیں ہیں نا ہم جو ہے ہم نے ضمیر بیٹھا ہوا ہے ہم ہیں جو بزرگ لوگ ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں میں ان کو بددوانی دیتا ہوں میں شباسلیم کے لیے دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں انہم سب کو ادایت دے کیا آپ آئے لیکن آپ دوار بھان کے ناں ہیں آپ دروازے سے آؤ آپ عوام کی طاقت سے آؤ آپ کسی امپورٹڈ رجیم کا حصہ نہ بنو آپ پاکستان کے خلاف کسی بینر اقوامی سادش کا حصہ نہ بنو آخری بات عمران خان کی میں کرتا چلو کہ کیا گناہ اس نے کیا ملیہ سمجھ کس پیش میں بھی یہ واقعی ہے دیکھیں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مشکون ہے کہ تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں بدن کے ایک حصے کو جب تبنیہ پہنچتی ہے صلی بخاری کی حدیث ہے تو پوری بدن کا تبنیہ پہنچتی ہے دیکھیں آٹھ سے سو سال پہ نہیں بارڈرز نہیں تھے پتہ نہیں دو سو سال بعد کیا ہوگا لیکن مسلمان پھر بھی ہوگا اور یہ ملک بھی رہے گا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو خیر نہیں پہنچا سکتا تو شرط نہ پہنچائیں میری وجہ سے میرے ہمسائی کو نفصان نہ پہنچیں امران خان صاحب نے صرف یہ گناہ کیا تو اس نے امریکہ کو پاکستان میں اڈے نہیں دیئے وہ اڈے جن سے ڈروڈ میں اور جن سے جہازوں نے اڑ کے افانستان میں آگ برسانی تھی یہ گناہ امران خان صاحب نے کیا کہ میں اڈے نہیں دوں گا میں میرے ملک سے افانستان سے آگ نہیں برسے گی یہ پاکستان ہندوستان یا امریکہ کیلئے یہ قرائق قاتل کا حیرور کردار ادانی کرے گا تو یہ امران خان نے ایکسٹینڈ دیا ہے تو انشاءاللہ میرے دھوک ہے کہ یہ بہت سے امریکان ہمارے ملک میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنی ذات پر اپنی سے محبت کرتا ہے تھوڑا سا گارڈنس کی ضرورت ہے خاص کر یہ ہماری یہود ہیں ان کو گارڈنس کی ضرورت ہے ان کو پتا ہوں پاکستان کیوں بنا تھا کیا یہ صرف ایک تاریخ کا ایک نسکرسہ ہے کہ ایک ملک بنانا تھا تو پر مجھے وہ بتائیں کہ کیوں لوگوں نے اپنی بچیوں کی عزتیں بچانے کیلئے جب بورڈ رکراسٹ کر رہے تھے جب تاریخ پاکستان کے پاکستان بن گیا تھا اور پاکستان حجرت کر رہے تھے اپنی بچیوں کی گردنوں پر چھوڑیا چلائیں کہ ان کے فہہ وہ اس زمانے میں اندوستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے زمانہ کر سکیں اس جنزتیں بچانے کیلئے خواتین نے پھول میں چلانگیں ماریں مجھے آج بھی تاریخ جمیل سرک بیان میں آپ کو کہتا ہے کہ اپنے علماء پر استاد محترم کی بات کر دیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ راوی سکتا اور یہ سارے دریاز سرخت تھے خلم سے سرخت تھے یہ کیوں ہوا؟ اس پہ ضرور سوچئے گا اور کیا اس لئے بنا تھا کہ پچھتر سال بعد ہم اپنے ملک کی ازادی کو بیرون رکھیں کسی کے لئے ہم نے اپنے اس ایتم کی امفادت کرنی ہے ہم نے اپنے ایمان کی بھی افادت کرنی ہے اور ہم نے اپنے ملک کی صورتی کی بھی افادت کرنی ہے ہم نے اپنے ملک کی بھی افادت کرنی ہے ہم نے بہر SAME ابنے ملک کی دیکھیں